عرشت بھائی حکم کریں کیا حکم ہے جی اب یہ پوچھ رہے ہیں آپ کو ماتم کرتے ہیں جنزری ماتم کرتے ہیں جنزری ماتم کرتے ہیں جرم ہے بھائی کس لئے ماتم کرتے ہیں کس لئے ماتم کرتے ہیں مجھے دلیل تو دینا تو پہلے پوچھو آپ کو پتا ہے کس لئے ماتم کرتے ہیں کس لئے ماتم کرتے ہیں کس لئے ماتم نبی علیہ السلام نے ماتم کرنے سے سکتا آپ بتائیے پہلے دنیا والوں کو کہ شیعہ کس لیے معتم کرتے ہیں یہ تو بتاؤ نا ذرا امام حسین علیہ السلام کی شیعہ کس لیے معتم کرتے ہیں آپ مجھے ذرا بتائیں آپ کو پتا نہیں ہے نہیں بتا سکتے لوگوں کو بتا دیں کہ شیعہ کس لیے معتم کرتے ہیں بتاؤ خوشی میں معتم کرتے ہیں یا غم ہے یا کم از کم اتنا بتاؤ خوشی میں معتم کرتے ہیں یا غم ہے اتنا بتاؤ ہاتھوں گم میں دکھاؤں نا کہ ماں محسین نے فرمایا آپ مجھے بتاؤں سوال کا جواب دے تو بھائی شیعہ خوشی میں معتم کرتے ہیں یا غم میں ارے مجھے بولنے دو گے کہ بل 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 کریں گے آپ بتاؤ ہاں جرس میری بات تو سنیا کریے ہاں میں جواب دے رہا ہوں گم میں آپ دکھائیے مجھے کہ ماں میں حسین یا غم میں معتم کر رہے ہیں یا غم میں معتم کر رہے ہیں جواب دے تو بھائی میں خاموش ہوں ہاں تو گم میں بھی دینا جائز نہیں اور میں نے جواز کا نہیں پوچھا کہ جائز ہے نہیں میں نے پوچھا کہ شیعہ معتم کیوں کرتے ہیں اس کا جواب نہیں دے رہا ہے سوال میں میرا جواب چھپا ہے یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا ہاں سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے میں آخری دفعہ کہے اس کے بعد میں فون کاٹوں گا بھائی کیونکہ اگر اس طرح بھی ایمانی کرتے ہو نا میرے ساتھ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا میں پیار سہت بات سنو بات سنو عرشد بھائی بات سنیے ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں نا ہم کوئی مجہور نہیں کہ آپ کا فون اٹھائیں ہم آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں بات سنیں بات سنیں لوگ یہاں آپ کی بات کو سن رہے ہیں آپ کی جوابات کو سن رہے ہیں اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ذہن میں کیا بات اشیاء کیوں ماتم کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جواب نہیں دے رہے ہیں یہاں پر جتنے لوگیں پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہے یہ احمق نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے آپ جب سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں ان کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو ایوائیڈ کر رہے ہیں آپ سے کتنی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شیعہ کس لیے وہ آتم کرتے ہیں غم میں ماتم کرتے ہیں یا خوشی میں ماتم کرتے ہیں یہوں نہیں بتا رہے اب جواب دیجئے پلیز اب بتا دیجئے اب سوال کا جواب دیجئے گم میں بھی نہیں کرنا جائز ہے گم میں ماتم کرتے ہیں اب دیکھیں آپ جواب کا جواب نہیں دی رہا میں نے آپ کا پتو مانگا ہے میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کس لیے شیعہ ماتم کرتے ہیں یہ ملعون لوگ جو ہیں نا ایسے احمق لوگوں کا کہ یہ نہیں بتاتے بھئی دنیا کو معلوم ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں تم پہلے یہ پوچھو نا بتاؤ کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں شیعہ کس کے غم میں ماتم کرتے ہیں شیعہ کیوں ماتم کر وہ کونسی مصیبت ہے ایک ہزار چار سو سال کے بعد شیعہ شیعہ کا کلی جب پڑ جاتا ہے انسان اس مسائب کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کونسی مصیبت ہے وہ کس کی مصیبت ہے وہ کیا چھوٹی مصیبت ہے عظیم مصیبت ہے وہ کس کا غم ہے اگر یہ سے اس کو تم میرے سوال کے جواب دے دو نا کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں پر یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ کیوں ماتم کرتے ہیں کس مصیبت میں وہ ماتم کرتے ہیں کس کے غم ہے وہ روتے ہیں کس کے غم میں وہ سینہ کو بھی کرتے ہیں نوہ سرائی کرتے ہیں اس کا جواب دے دو نا پھر جواب تجھے مل جائے گا پھر تجھے جواب مل جائے گا لیکن تم وہ نہیں کہہ سکتے وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم منکر ہو تم منکر ہو ان مسائب کا تم منکر ہو ان مسائب کا تم ان مجرمین کے اولاد میں سے ہو جنہوں نے یہ مسائب اسلام پر اور قرآن پر اور وارث قرآن پر جنہوں نے یہ مسلط کیے مسائب تم ان کے وارث ہیں تم ان کے اولاد میں سے تم ان کی نسل میں سے تب ہی تو تم کو نہیں کہتے کہ شیعہ کس لئے ماتم کرتے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں کیوں کیوں جرم کا کیوں ذکر نہیں کرتے جرم کا مسئبت کا ذکر کون نہیں کرتا وہ کہتا ہے جو مجرم خود موشم ہوتا اللہ اگر تم ان کا نسل سے نہ ہوتے تو تم کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ اس لئے ہم ماتم کرتے ہیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ظلم ہوا ہے جو دنیا کی تاریخ میں کسی خاندان پر نہیں ہوا یہ کہنا میں ان مسائب کو اب نہیں ذکر کرتا اور نہ میں کبھی ذکر کر سکتا ہوں اور نہ کبھی میرے میں اتنی جرعت ہے اور نہ میں کبھی تحمل میں پہ اتحاب نہیں میں سرنام لیتا ہوں میں سرنام لیے بغیر مجھے یاد آ جاتا ہے میں دل یہی کرتا ہوں کہ میں یہ سر رکھے چھیخ مارا چھیخ مارا یہ سنگیل لگاتا ہوں کیوں ماتم کرتے ہیں تمہارے اسلاف نے جو کیا ہے نا شیعہ اس لئے ماتم کرتے ہیں تمہارے اسلاف نے جو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم خانتان کے ساتھ شیعہ اس لئے ماتم کرتے ہیں ان کے کرتود کو یاد رکھو پھر پوچھو پھر کبھی نہیں پوچھو گا اے شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں شیعہ کی ماتم شیعہ کی ماتم شیعہ کی ماتم رسم خلافت کی دلیل ہے شیعہ کی ماتم شیعہ کی ماتم راسبین فتق کی جرم کا بہت بڑا صحیفہ ہے بہت بڑا نمائش ہے کہ کیوں ہی اس کا انکار نہیں کرتے شیعہ کی ماتم یہ ہے اہلی بھئی قاہدین علیہ وآلہ وسلم کے مسائب جو ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے یہ اس لائن پر اسلام کیا ناواز لائن بلکل رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائن سبتہزادی ملائی اللہم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ